بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کے جی کلاس welcome back to the gk lesson تو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے لیے جناب میرے پاس ہے ایک سٹوری so teachers جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ہم جو ہے gk میں بچوں کے ساتھ connectivity بناتے ہیں اپنے آس پاس کی دنیا کی تو آج کا جو ہمارا topic ہے it is from the personal social and emotional development key learning area my culture یعنی ہمارے culture میں جو کچھ باتچیت ہوتی ہے کچھ ہمارے بزرگوں کے ساتھ جو conversation ہوتی ہے اس پہ ہم discussion کریں گے لیکن آج جو میں آپ کے لیے topic لے کے آئی ہوں it's about narrate stories heard from elders تو اپنے بڑوں سے سنیوی کوئی کہانی کو سنانا بچوں کو آنا چاہئے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے سارے انبیاء کے واقعات بتائے ہیں تو آج انہی میں سے ایک واقعہ کہانی کے طور پہ میں بچوں کو سناؤں گی continue کرنا ہے اور بہت ساری ایسی social اور جو آپ کی society سے related مسائل ہیں ان سے چھوٹی چھوٹی stories ان کو سنانی ہے احادیث سے reference دے کے قرآن سے reference دے کے بچوں کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے بنایا ہے پھر جو اس کے ساتھ جو زندگی میں مسائل آتے ہیں ان کے حل بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور سنت کے مدد سے پہنچائے ہیں ابھی جو بھی ہم story سنیں گے وہ ہے حضرت نو علیہ السلام کی story جی teachers یہ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ہے ہمارے آس پاس ایسی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں ان کا بہت ڈیٹیل سے ذکر ہے لیکن ابھی اس سبق کے لیے ہم نے ایک چھوٹی سی سکی سمری نکالی ہے جو بچوں کو ہم نے as a story سنانی ہے لیکن اس کے moral پر فوکس کرنا ہے teachers یاد رکھئے بچوں کی imagination بہت جو ہے وہ بڑی imaginative قسم کے ان کی سوچ ہوتی ہے کہانی دو دن پرانی ہو یا دو ہزار سال قرآنی بچوں کو اس ٹائم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کی excitement ہوتی ہے ایک story سے because when they are listening to you they are making their imagination work تو جب آپ کہتے ہیں ایک بہت بڑا سا جو ہے وہ دروازہ تھا تو وہ imagination میں اس کو لے کے اپنی imagination میں اس کو لے کے آ رہتے ہیں آپ تو یہ جو الفاظ بولتے ہیں بچے اس کو ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو اسی حضرت نو علیہ السلام کے جو واقعہ ہے اس کو ایک کہانی کی شکل میں squeeze کر کے pictorial میں آپ کے ساتھ کتاب کے سفر میں دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے گھر جا کے یہ story دوبارہ سنانی ہے story میں تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن ہر story کا ایک چھوٹا سا crux ہوتا ہے اسی crux کو جو ہے ہم نے یہاں پہ 6 steps میں آپ کے سامنے pictorial explain کیا ہے تاکہ جب گھر جائیں تو ہر تصویر کے ساتھ related ان کو دو دو تین تین جملے یاد رہ جائیں اور پھر ان کے اوپر وہ story کو جو آپ نے سنائی ہے دہرا سکے اور پھر گھر جا کے جب وہ دادا دادی یا نانا نانی سے کہیں کہ آپ بھی ہمیں کوئی story سنائیں تو ان کو sequence آہستہ سمجھ آنا شروع ہو جائے کہ کونسی بات پہلی ہوئی تھی story میں اور کونسی بات میں تو یہ teachers یہ skill age اور stage کے ساتھ develop کرتا ہے let's start with a lesson اور آج کا ہمارا topic کیا ہے بچوں آج ایک story ہے جو میں آپ کو سناؤں گی screen کے اوپر آپ کو کچھ تصاویر نظر آئیں گی آپ ان کو غور سے دیکھنا ہے اور بعد میں جب یہ teacher آپ کو story دوبارہ سے سنائیں گی غور سے سننے کے بعد آپ نے بھی سنانی ہے کہ story میں کیا ہوا تھا تو کیا ہم story کے لیے ready ہیں جلدی سے اپنے cushions کے اوپر یا chairs کے اوپر پیٹ جائیں اپنے دونوں ہاتھوں کو table پہ ایسے رکھ لیں تاکہ وہ آپ کو تنگ نہ کریں اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے کانوں کو توجہ میری طرف کرنے screen کے اوپر so teachers I am going to read this story one time with intonation اور آپ نے بچوں کو یہ story جب دوبارہ سنانی ہے تو actions کے ساتھ سنانی ہے اور اگر flashcards آپ نے بنائی ہیں تو وہ بھی دکھانے ہیں بچوں کو body language کو connect کرنا ہے words کے ساتھ so let's begin the story I am referring to this picture so بچے آپ نے picture بھی غور سے ساتھ ساتھ دیکھنی ہے many years after prophet adam peace be upon him the people started to pray to idols instead of Allah they would ask the idols for help instead of Allah they had five idols in total that they used to worship now these are the idols یہ بت ہوتے ہیں جن کو انگلیش میں idols کہتے ہیں تو حضرت آدم کی دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے بتوں کی پوجہ شروع کر دی اور یہ تصفیر میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ بتوں سے ان کی مدد مانگنے جاتے تھے پھر دیکھیں کیا ہوا اللہ sent prophet no peace be upon him to his people to tell them to pray to allah alone تو اللہ بالکل نہیں پوچھنا اللہ آپ سے اس بات پہ خفا ہو رہا ہے آپ اللہ سے عبادت کریں only only some of only some of prophet knows peace be upon him people believed and followed him most of them did not بہت بہت سارے لوگ حضرت no کی بات سے غصے میں آگئے اور خفا ہو گئے اور انہیں کہا کہ ہم نے ان کی بات نہیں ماننی تو بہت سارے لوگوں نے غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ان سے لڑائی بھی کرنی شروع کر دی کتنی بری بات ہے نا وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے انہوں نے یہ بھی پیغام دیا کہ اگر آپ نے اللہ تعالی کی عبادت شروع نہیں کی اور بھتوں کو جو ہے آپ نے مانن نہیں چھوڑا تو اللہ تعالی آپ کو پنش کریں گے یعنی سزا دیں گے but the people did not listen to him and would put fingers in their ears so they could not hear him speak تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ان کی بات ہی نہیں سن رہے تھے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے تھے کہ ہمیں آواز نہ آئے ان کی then let's see what happened next Prophet Nuh peace be upon him continued to try to speak to his people for 950 years but they did not follow him اتنے سال تک انہوں نے ان کو کہا کہ اللہ کی بادت کرو لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اللہ revealed to Prophet Nuh peace be upon him that no others would believe so he prayed to Allah to destroy them تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا کہ اب وہ آپ کی بات نہیں مان رہے اب میں ان کو سزا دوں گا تو آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو اس بات کے بارے میں بتا دیا کہ اب آپ کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے اللہ ordered Prophet Nuh peace be upon him to start building a ship because Allah is going to send a flood to kill them all تو اللہ تعالیٰ کی حکم سے انہوں نے ایک بڑی سی ship بنائی لکڑی کی مدد سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ اب بہت زیادہ flood یعنی سیلاب آنے والا ہے اور یہ سب لوگ مر جائیں گے اللہ taught Prophet Nuh peace be upon him how to build it step by step اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سکھایا کہ یہ کشتی کیسے بنانی ہے حضرت Nuh peace be upon him people saw him building a ship they started to make fun of him جب انہوں نے ship بنانی شروع کی تو لوگوں نے ان کا مزاک اڑانا شروع کر دیا but Prophet Nuh peace be upon him did not care and he continued to build his ship with the help of Allah تو انہوں نے اللہ کی مدد سے انہوں نے اللہ کی حکم سے اپنی ship بنانی شروع کر دی when he was done he waited for Allah's wish جب وہ کشتی بن گئی تو اس کے بعد انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار کیا اللہ نے ان کو حکم دیا when Allah gave Prophet Nuh peace be upon him the sign he loaded the ship with his followers and a pair boy and girl from every type of animal bird and insect تو اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو حکم دیا کہ one boy and one girl جو ہے وہ بوٹ میں آ جائے شپ میں آ جائے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں نا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کتنے سارے animals ہیں جو بوٹ میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں out of the ground and from the sky and the large amounts that it filled the land completely with water اسمان تے بہت سارے بادل آگے اور بہت زیادہ بارش ہوئی جس سے بہت سارا پانی آ گیا everyone that was not in the ship droned and died as punishment from Allah اللہ نے جیسا کہا تھا ویسا ہی ہوا اور وہ تمام لوگ اس پانی میں بہت کے مر گئے then the rain finally stopped and the flood waters disappeared into the ground the land could be seen again آہستہ آہستہ جب تمام لوگ مر گئے تو پانی ختم ہو گیا اور تمام جانور شپ میں سے باہر آ گئے اور دنیا میں پھیل گئے prophet knows peace be upon him ship landed on mount judy then prophet knows peace be upon him released all the animals and his followers thanked Allah for saving them کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ اس ship میں بیٹھ گئے تھے جو ان کی بات مان گئے تھے many years later when prophet knows peace be upon him became old and sick he told his children to remember to worship Allah alone جب وہ بڑے ہو گے اور بیمار ہو گے تو انہوں نے اپنے بچوں کو یہی حکم دیا کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کریں so teachers کو اپنی ویلیوز کو اپنے مذہب سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی باتوں کو اپنے بڑوں سے سنتے ہیں اور پھر ان کو یاد رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ان میں جو مورل سٹوری ہے جو میسیج ہے وہ ہمیں زندگی میں ہمارے کام آئے اور ہمیں یاد بھی رہے so teachers ایک چھوٹے سی prop activity ہے if you prepare this prop activity first and then recite the whole story again تو وہ props کے ساتھ اس کو enjoy بھی کریں گے take little cutouts یا آپ کو market سے stickers مل جائیں گے اور وہ stickers آپ بچوں کو آئیسکرم سٹک پر کاٹ کے اس طرح پیپر پلیٹ سے بوٹ پنا کے دے سکتے ہیں so you can use this prop while you are reading the story to the students again یہ story آپ کو بچوں کو بار بار سنانی پڑے گی ہو سکتے ہیں چار پوائنٹ ان بار بار آپ سناتے رہے تاک کہ بچوں کو story اور اس کا sequence یاد ہو جائے so there's a worksheet for coloring جس میں different animals بنے ہوئے ہیں اور بچے گھر جا کے جب اس کو color کریں گے تو یہ story دوبارہ سے سنائیں گے اور بچے ان کے اندر انہوں نے story کو جس event سے ہوا تھا اس کے حساب سے discuss کرنا ہے جیسے کہ Prophet preached for 950 years his people were persistent in disbelief he asked Allah to wipe them off the earth Allah asked Nuh to build an ark the great flood struck the land everyone drowned except for those in the ark and that those were people and animals so teachers یہ story اور اس کا sequence جو ہے بچوں کو آپ نے memorize کروانا ہے تاکہ جب وہ خر جا کے narrate کریں story کو تو ان کو سمجھ آ جائے so enjoy your lesson take care Allah کروانا ہے